یہ سائبر کرائم کے انڈر آتا ہے کہ جو موبائل میں لڑکیاں دوستیاں ہو جاتی ہیں پچرز شیئر ہو جاتی ہیں بلیک میل ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ یا تو ہم اپنے آپ کو ختم کر لیں یا یہ بندہ ختم ہو جائے جو ہمیں بلیک میل کر رہا ہے تو لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو عورتوں کا وکیل ہے لڑکیوں کا سات دن کے اندر آپ ہمیں جواب دیں آپ کے خلاف کرونی کاروی کی جائے دس لاکھ روپے جرمانہ ہے اور دس سال قید ہے پی کا ایکٹ کے تحت ہر گلی میں کچھ دس سے زیادہ کیسز ہیں بلیک میلنگ کے تو لڑکیاں اپنی پرائیویسی نہ شیئر کریں آپ کبھی زندگی میں بلیک میل نہیں ہوں گی گھر سے ماں باپ کی محبت نہیں ملتی بہن بھائیوں کی محبت نہیں ملتی تب لڑکی باہر محبت ڈھونگتی ہے پیرنٹس کو اپنے بچیوں سے دوستی کرنی پڑے گی بچیوں کی مرضی سے شادی کرنی پڑے گی سم ٹائم ایسا ہوتا ہے لڑکیاں نکاح کرنے گھر سے بھاگ کے آ جاتی ہیں آگے سے لڑکا استعمال کر کے بھاگ جاتا ہے قانون کو بھی ہاتھ میں نہیں لیتے ہیں ہم اس کو عزت کے طریقے سے پوچھتے ہیں تو جو آپ یہ کیس ہینڈل کرتے ہیں کیا اس لڑکی کا نام آتا ہے اگر آپ سے سوال کچھ بہت زیادہ سخت ہونے والا ہے اسلام علیکم ناظرین آپ کی مزبان طیبہ وان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی دھرتی ڈیلی دھرتی مناظرین آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آج آپ کی ملاقات ایڈوکیٹ فیصل جٹ سے کروانے جا رہی ہیں جو ٹک ٹاک پہ بہت زیادہ وائرل ہیں اور کافی ایسے لوگوں کو قانون سکھا جوکے جن کو قانون کی بلکل بھی پرک نہیں ہے اور گھر بیٹے کافی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں آج کا میرا خاص ٹوپک یہ ہے لیکن فیصل جٹ آج اسی ٹوپک میں ہم سے بات کریں گے کہ کس طرح ان لڑکیوں کو مشکلات سے نکالا جا سکتا ہے جس سے وہ اپنی خوش آل زندگی گزار سکے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں فیصل جٹ سے اسلام علیکم والیکم السلام سب سے پہلے کونسی ویڈیو آپ نے ٹک ٹوپ کو اپلوڈ کی جس سے آپ کی ویڈیو وائرل ہوئی اور آپ نے ٹک ٹوپ کو مسلسل اپنے ساتھ اپنی زندگی کے ساتھ لے کے چلنے گا سب سے زیادہ میری وائرل جو ویڈیو ہوئی ہے میں نے ٹرانس جنڈر ایکٹ کے اوپر ایک بنائی تھی کہ لازٹ ٹائم وہ جو قانون پاس ہوا تھا تو میری وہ وائرل ہوئی تھی ویڈیو جس میں خواجہ سرائے مرد مرد سے شادی کرتا ہے عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے اس کے خلاف بڑی آواز اٹھی ہو اور آج کی تاریخ میں آپ میرے انٹرویو لے رہی ہیں تو وفاقی شرائی عدالت نے فیصلہ بھی دے دیا کیا فیصلہ دیا ہمیں اور ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے گا اس میں یہ فیصلہ دیا ہے کہ مرد مرد سے شادی نہیں کر سکتا عورت عورت سے شادی نہیں کر سکتی اور اس کے علاوہ کوئی بھی خواجہ سرائے اپنے آپ کو مرد یا عورت نہیں لکھ سکتا اور اس کے علاوہ ان کے حقوق کی بات کی ہے وفاقی شرائی عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ جو خواجہ سرائے ہیں ان کے جتنے بھی حقوق ہیں آئین میں موجود ہیں وہ سارے حق دار ہیں اچھا فیصلہ ہم نے دیکھا ہے پچھلے دنوں آپ کی ٹک ٹاک پر ایک ویڈیو بائرہ ہو رہی ہے جس میں لڑکا جو ہے لڑکی کو بلیک میل کرتا ہے لیکن اس کی سجا اور جرمانہ بھی بتائیے گا اکثر لڑکی ہیں بہت زیادہ تنگ ہو جاتی ہیں کہ ہم بلیک میل ہو رہی ہیں لیکن ان کا کوئی کام نہیں ہو رہا تھا وہ دھکے کھاتی ہیں بتا نہیں کس کس لوگوں کی نظریں اسے برداشت کرنی پڑتے ہیں میں بھی ایک لڑکی ہوں میں بھی observe کر سکتی ہوں اس چیز کو تو خاص کر آج میرا آپ کے پاس آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان لڑکیوں کو گائیڈ کرسے کہ جو اس چیز سے تنگ ہیں اور بلا وجہ تنگ آ کر سوسائٹ تک مہن جاتی ہے بات وہ جو ہے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں آپ یہ جو بات کر رہی ہیں یہ بہت زیادہ عام ہو گئی ہے یہ جو سائبر کرائم ایکٹ ہے یہ سائبر کرائم کے انڈر آتا ہے کہ جو موبائل میں لڑکیاں دوستیاں ہو جاتی ہیں پکچر شیئر ہو جاتی ہیں بلیک میل ہوتی ہیں تو میں نے اس کے اوپر بڑا ورک کیا میں نے سوچا کیا کیا جائے ایف آئیے کی ایک ان کی ایپ ہے جو لڑکیاں گھر بیٹے اپنی درخواست دینا چاہتی ہیں وہ دے دیتی ہیں جو اون لائن کروانا چاہتی ہیں وہ اون لائن بھی ہو جاتی ہے انہوں نے میسیج کے لیے بھی نمبر دیا ہوا ہے لیکن اس سے ہٹ کے کچھ ایسی لڑکیاں جو گاؤں میں رہتی ہیں کچھ شہروں میں رہتی ہیں کچھ خاند کے ساتھ ابروڈ رہتی ہیں باہر کے ملکوں میں رہتی ہیں تو وہ اتنی پریشان ہوتی ہیں کہ ان کی پکچرز ہوتی ہیں اور وہ بیچاری عزت کے ڈر سے وہ کہتی ہیں کہ یا تو ہم اپنے آپ کو ختم کر لیں یا یہ بندہ ختم ہو جائے جو ہمیں بلیک میل کر رہا ہے کہ ایک تو لڑکی کو وہ لوگ کیا کرتے ہیں تصویریں لے کے آج کل ٹرینڈ کیا بن گیا بے روزگاری بہت زیادہ ہے لڑکوں کے پاس نوکرییں نہیں ہیں وہ لڑکی کو فساتے ہیں اس کی تصویریں لیتے ہیں پھر کہتے ہیں چل اب تو اپنے گھر سے سونا اٹھا کے دے جب تو اپنے والد صاحب کی یہ چیز اٹھا کے دے وہ بیچاریاں دے دیں کہ تنگ آ جاتی ہیں ایک تو گھر سے بھی تنگ ہوتی ہیں باہر سے بھی تنگ ہو پھر خودکشی کر لیتی ہیں ہم بلیک میلنگ کے اوپر ہم نے ایک ایسا طریقہ نکالا کہ جو لڑکیاں ڈر کے مارے اپنے والدین کو نہیں بتا سکتی ہم نے کہا کیسے لڑکیوں کو بچائیں کیونکہ میرے پاس میری ٹک ٹوک آپ کھولیں گی نا تو خواتین کے رائٹس کے اوپر بہت ساری ویڈیوز ہیں وومن رائٹس کے اوپر تو لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ یہ عورتوں کا وکیل ہے لڑکیوں کا تو ہاں بھئی مظلوم کا وکیل ہونا یہ تو سنتِ رسول ہے ہاں تو اگر لڑکیوں کا وکیل مجھے کہتے ہو تو میں ٹھیک ہے یار مجھے قبول ہے میں مظلوموں کا وکیل ہوں تو پھر اس کے ساتھ یہ ہوا کہ ہم نے لیگل نوٹس کی تیاری کی کہ ہم سائبر کرائم کو کیسے ڈیل کریں کہ لڑکی کے گھروروں تک بھی نہ جائے ہم کیا کرتے ہیں لڑکے کو ہم لیگل نوٹس بھیجتے ہیں لیگل نوٹس میں ہم اس کو ساری چیزیں بتاتے ہیں کہ بھائی تم نے لڑکی کو یہ 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 ایسے کیا ہے اب اگر تم نے لڑکی کو بلیک میل کیا تو تین یا چار دن کے اندر یا سات دن کے اندر آپ ہمیں جواب دیں آپ کے خلاف کرونی کاروئی کی جائے گی اور اس کو سزائیں بھی بتاتے ہیں کہ دس لاکھ روپے جرمانہ ہے اور دس سال قید ہے پیکا ایکٹ کے تحت جو سائبر کرائم کو تو پھر اس طرح کئی لوگوں نے آکے میری منتیں کی کئی بڑی بڑی سفارشیں کرواتے ہیں کہ یار اس وقیل کو رکو کہ ہماری عزت نہ نیلام کرے فیصل ٹک ٹوک پہ آپ آئے ابھی تک آپ کی نظر میں کتنے ایسے بلیک میلنگ کے کیسز ہیں گزر چکے ہیں یہ جو میں آپ کو بتاؤں گا تو یہ بڑی شوکنگ بات ہے آپ سن کے حیران ہو جائیں گی ہر گلی میں ہر شہر میں نہیں کہہ رہا ہر گلی میں کچھ دس سے زیادہ کیسز ہیں بلیک میلنگ کے تو یہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہوا ہے تو لڑکیاں نہیں اپنی پرائیویسی نہ شہر کریں آپ کبھی زندگی میں بلیک میل نہیں ہوں گی ایسے ایسے سوال کرتے ہیں کہ لڑکی خود شرمندہ ہو جاتی کہ یار میں اس بندے کے پاس کیوں آگئی گئے میں نے اس کو آگے اپنی پروبلم بتائی تو ابھی کسی بھی ادارے میں چلے جائیں تو کافی لوگوں کو اس چیز کے بتانا پڑتا ہے پروب دینے پڑتے ہیں چیزیں دکھانی پڑتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں تو آپ کے ہاں بھی کچھ ایسا ہے میرے ہاں ایسا ہے کہ میری اس ٹائم ٹونٹی سکس فیمیل سٹوڈنٹس ہیں جو مجھ سے لوگ کی پریکٹس کر رہی ہیں اور تقریباً کوئی تھرٹی سے زیادہ میرے سٹوڈنٹس ہیں میری چھوٹی ایج میں ہی اللہ نے مجھے اتنی عزت دیا ہے کہ میری سٹینڈنگ ابھی آٹھ نو سال ہو گئی ہے اور ایک سال رہ گیا ہے سپریم کورٹ کا لائسنس بھی مل جائے گا تو یہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ میرے پاس ایک اتنی چھوٹی سی جگہ ہے مطلب اتنی بڑی جگہ بھی نہیں ہے تو اللہ نے اتنی عزت دیا ہے خواتین آتی ہیں یہاں پہ بے دھڑک ہو کے من سے شیئر کرتی ہیں دوسری بات آپ کی صحیح ہے کہ مرد جو ہیں وہ سوالات کرتے ہیں ایف آئی ہے سائبر کرائم کا جو سل ہے وہاں پہ جو انسپیکٹر سب انسپیکٹر رینگ کی جو آفیسرز ہیں وہ خواتین ہیں لڑکیاں اگر جاتی ہیں شیئر کرنے کے لیے تو وہ آگے بھی خواتین ہیں ہاں میرے پاس بھی اگر کوئی آتا ہے تو میری سٹوڈنٹس ہیں اگر کوئی لڑکی ایجیٹیشن کر رہی ہوتی ہے تو پھر میری سٹوڈنٹ ہیں وہ سٹوڈنٹ ان سے ڈسکس کر لیتی ہے وہ ہم کیس کو ویسے وائنڈ اپ کرتے ہیں اچھا یہ بات تو ہو گئی کہ آپ یہ معاملات حل کرتے ہیں لیکن ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے ان لڑکیوں کے لیے کیا میسیج ہے جو سوشل میڈیا پہ آتی ہیں اور خاص کر یہ موبائل جو ہے ان کی زندگی تباہ و برباد کر دیتے ہیں ان موبائل سے لڑکیاں جو ہیپنی نیوڈ پکچر شیئر کرتی ہیں ہمارے والدین سے زیادہ عزیز ہمیں وہ لڑکا ہے جو اس کی عزت کو بدنام کر رہا ہے تو ہمیں کیا میسیج دینا چاہیے اور لڑکیوں کو جس سے وہ ہے اپنی خوشحال زندگی گزار سکے اور ایسے معاملات سے بچ سکتے ہیں جب پیرنٹس گھر سے ماں باپ کی محبت نہیں ملتی بہن بھائیوں کی محبت نہیں ملتی تب لڑکی باہر محبت ڈھونگتی ہے یہ ایک پہلا پوائنٹ ہے دوسرا پوائنٹ یہ جب وہ باہر محبت ڈھونگتی ہے پھر غلط راستے ہوتے ہیں پھر موبائل پہ انسان غلط راستوں کی طرف چلا جاتا ہے پھر ڈیٹس ہوتی ہیں پھر ملاقاتیں ہوتی ہیں ان چیزوں کو روکنے کے لیے سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ گھر والوں کو اٹھانا پڑے گا پیرنٹس کو اٹھانا پڑے گا پیرنٹس کو اپنے بچیوں سے دوستی کرنی پڑے گی بچیوں کی مرضی سے شادی کرنی پڑے گی سم ٹائم ایسا ہوتا ہے لڑکیاں نکاح کرنے گھر سے بھاگ کے آ جاتی ہیں آگے سے لڑکا استعمال کر کے بھاگ جاتا ہے وہ سڑک پہ رہ جاتی ہیں وہ پھر میرے پاس آتی ہیں پھر میں ان کو کس طریقے سے بچاتا ہوں ان کے فیملی تک پہنچاتا ہوں وہ مجھے پتا ہے کہ وہ کن کٹھن داستوں سے گزرنا پڑتا ہے تو جو آپ یہ کیس ہینڈل کرتے ہیں کیا اس لڑکی کا نام آتا ہے نہیں لڑکی کا نام نہیں آتا کیونکہ اگر لڑکی کا نام ہی آنا ہے پھر تو وہ بندہ دوبارہ ایکشن کرے گا ہمارے پاس تین چار میتھڈ ہوتے ہیں ایک تو ہم یا تو لیگل نوٹس بھیجتے ہیں یا ہم اس کو پرسنل جا کے مل لیتے ہیں ہم اس کا ڈیٹا نکلواتے ہیں سارا ہم کچھ دس بارہ وکیل جاتے ہیں ہم سیدھا جہاں پہ وہ کھڑا ہوتا ہے وہاں پہ جا کے اس کو پکڑ لیتے ہیں کہ ہاں بھئی کیا کر رہے ہو پھر اس کا موبائل چیک کرتے ہیں اس کو عزت کے طریقے سے مطلب قانون کو بھی ہاتھ میں نہیں لیتے ہیں ہم اس کو عزت کے طریقے سے پوچھتے ہیں وہ خود ہی وہ کیونکہ جو بندہ بلیک میل ہوتا ہے وہ ڈر پوک ہوتا ہے جتنا مرضی وہ کہے جی میں بدماج ہوں جب بلیک میلنگ کی اس کے موبائل کے اندر چیزیں ہیں تو اس کو پتا ہے کہ جناب قانون دان سامنے آگئے ہیں اور یہ سزا ہو نہیں ہے وہ توبہ کرے گا وہ معافی مانگے گا وہ کہے گا میری جان چھوڑ دو یہ موبائل لے لو اچھا جو لڑکی آپ اس چیز کا شکار ہیں وہ آپ سے کس طرح رابطہ کر سکتے ہیں جو اس چیز کا شکار ہیں وہ ساری میرے آئی ڈی پر میرا ٹک ٹوک ہے فیصل جٹ ایڈوکیٹ کے نام سے وہاں سے رابطہ کرتی ہیں ان بوکس آجاتی ہیں اس کے اوپر میرا نمبر بھی دیا گیا ہے میرا انسٹاگرام بھی اسی نام سے ہے ف اے وائ ای س ای ال اور ج ایو ڈبل ٹ فیصل جٹ ای ڈی وی ایڈوکیٹ فیسبوک پر بھی اسی نام سے ہوں انسٹا پر بھی اسی نام سے ہوں اور ٹک ٹوک پر بھی اور سنیک پر اور لائکی پر اسی نام سے ہوں تو لوگ رابطہ کر لیتے ہیں امید ہے کہ کافی لڑکیوں نے ہمارے اس پروگرام سے بہت کچھ سیکھا ہوگا تو اگر آپ لوگ کا کوئی بھی سوال ہے اگر آپ فیصل جٹ سے کچھ بھی پوچھنا چاہتی ہے تو ہمارے پروگرام کے کومنٹ سیکشن میں ضرور کومنٹ کریے گا تاکہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل سکے تو اگر آپ کو میرا آج کا پروگرام اچھا لگا ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اپنی میزبان طیب آمان اور فیصل جٹ کو دیں اجازت ملتی ہوں اگلے پروگرام میں تب تک کے لیے اللہ حافظ